اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جتنی میں میں نے ویڈیوز ایک ہی پوائنٹ پر بیٹھ کر بنا لیا ہے پوائنٹ آپ کو دکھاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریسینٹلی بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پہلیے وغیرہ کھید وغیرہ گیلے ہیں یہ بنی ہے وغیرہ سب کیلئی ہوئی ہیں جس پر میں بیٹھا بھی ہوں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ یار میں ایک پوائنٹ پر ویڈیو بنانے کی صرف یہی وجہ ہے مگر میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ میں ایسی جگہ پر بار بار ویڈیو بناؤں کیونکہ ایسے جو نا ویڈیو کا مزا نہیں آتا ہر ویڈیو میں ایک الگ پوائنٹ بنا چاہیے الگ جگہ ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے نا تو اس لئے معذرت اگر آپ محسوس کر رہے ہیں چیز کو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کون کون سی مرغابیاں پاکستان میں آتی ہیں کاب باتتی ہیں کاب بنا سٹارڈ ہو جاتی ہیں یہ سب بتاؤں گا اور دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم مرغابیوں کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں وہ کون سی ہیں سب سے پہلے دوستو آپ امریکن کوٹ مور ہین وارٹر ہین یہ تین جو برڈز ہیں ان کو آپ مرغابیوں کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مرغابیاں کہہ رہے ہوتے ہیں دوستو بہت سے ہنڈرز ہوں گے جن کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ مرغابیاں نہیں ہیں یہ ایک چکن کی نسل ہے تو دوستو وہ بھائی جو ہے نا میری اس بات کو تھوڑا سا آوائیڈ کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے معذرت آپ کے لئے کہ آپ تھوڑا سا اس بات پر مطلب کہ کہو کہ یار یہ فضول بات ہو رہی ہے تو سوری اس لئے بس یہ ان بھائیوں کو بتانے کے لئے ہے جن بھائیوں کو ابھی تک ان کے بارے میں معلوم نہیں دوستو جل ککڑی جسے ہم کہتے ہیں مور ہین بھی اس میں آ جاتی ہے وارٹر ہین بھی اس میں آ جاتی ہے اور یورشن کوٹ امریکن کوٹ ایک چیز ہی ہے یہ بھی اس میں آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ مرغابیاں نہیں ہیں یہ چکن کی ایک نسل ہے مگر یہ پونٹس پر پائی جاتی ہیں چھپڑوں پر پائی جاتی ہیں جو کوٹ سے ہوتی ہے یہ دریاؤں پر بھی دیکھی گئی ہے یہ دریاؤں پر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے جو لوگ اسے مرغابیاں کہہ رہے ہوتی ہیں اور جو خاص کر امریکن کوٹ ہے اسے تو لوگ مست مرغابی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاقے میں جو میرے ساتھ میں ایک چھپڑ اس کے پاس ایک ٹاور ہے وہاں پر بندے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر پینچ روالی دکانوں پر بھی وہ بھی مرغابی کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں دوستو یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے مرغابیاں نہیں ہیں دوستو ہمارے پاس جو مرغابیاں آتی ہیں جو ہم مرغابیاں جو پتخ کی چونچ والی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے گارگنی اور گرین ونگ ٹیل اور بلو ونگ ٹیل یہ تین جو ہیں وہ بیس گست سے ہی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تقریباً سمجھ لو کہ آپ اسے رہ گیا ہے یہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں نہیں تو آپ کو یہ گست کے اینڈ پر لازمی نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی دریاؤں پر اور پاؤنس بغیرہ پر جن پر ابھی بوٹی نہیں ہے پانی بوٹی نہیں ہے ان پر آنا آپ کو یہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ اس کے بعد بہت سی ڈاکی نسلیں آتی ہیں جس میں میلڈ آتا ہے پینڈ ٹیل آتی ہے اس کے علاوہ لیسر سکوپ آتا ہے روڈی شیلڈ آتا ہے دوسرکس سے حضرت کر کے پاکستان میں آتے ہیں میرے ان کے اوپر ایک وڈیو بھی آیا پاکستان آنے والے پرندے کن کون سے ہیں اس کا لنک آپ کو یہ مرغابی آتی ہیں اور یہ جو گرگنی ہے گرین وینگ ٹیل ہے یہ دو جو مرغابیاں ہیں یہ لاسٹ پر جاتی ہیں جب آپ کی جو کنک ہوتی ہیں وہ پک کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے بلکل براؤن ہوئی ہوتی ہے تب یہ واپس جانا سٹارٹ ہو جاتی کیونکہ میں نے ریسینٹلی جو مرغابی ہنٹ گئی تھی اپنی کیریئر کی سب سے پہلی وہ جب کنک اتنی اتنی کھڑی ہوئی تھی تب میں نے ہنٹ گئی تھی وہ مرغابی وہ بھی چھپ کر مطلب کہ مرچہ ٹائپ سی ایک جگہ تھی وہاں پر بیٹھ کے میں نے وہ کی تھی تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ مرغابیاں تقریباً اب 20 اگستے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جو مینلی جو سب سے زیادہ دکس آتی ہیں وہ نومبر کے لاسٹ میں آنا بلکل ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں جس میں آپ کو میں ایک اور نام بتانا بھول ہوں گیا گیڈ وال بہت مین یہ مطلب کہ شپیسیز ہے اس دکس کی جو کہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے اس سائز میں میلٹ سے بڑا نہیں ہوتا مگر بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آتا ہے یہ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ بات آپ کو لازمی سمجھ آ گئی ہوگی